میں اس موقع پر پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین بھارت کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے منلس اتحاد المسلمین اپنی طرف سے ان تمام دو سو کسان جن کا انتخال ہو گیا منلس اتحاد المسلمین ان مرنے والے کسان قاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مرنے والے خاندان اور پریوار کو اللہ سبر دے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں نرندر موڈی وزیر آزم سے کہ کسانوں کی بات کو مان لیا جائے یہ تین خانون کو موڈی سرکار ختم کرے یہ کوئی آسمان کا صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس خانون کو واپس نہیں لے سکتے نرندر موڈی صرف اپنی انانیت کے لیے اپنے غرور کے لیے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں سنوں گا آپ سے ہم کہہ رہاں چاہ رہے ہیں مسٹر موڈی یقیناً آپ غریب قاندان سے اٹھ کر بھارت کے وزیر آزم بنے آپ نے غریبی کو دیکھا ہے اگر تو آپ ان کسانوں کی بات کو مان لو دو سو کسان اتجاز میں اب تک مر چکے ہیں میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں ہریانہ کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں تر پردیش کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں راجستان کے کسانوں کو میں پورے بھارت کے کسانوں کو سلام کرتا ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے مطالبات حق بجانب ہیں اور سرکار کو ان کی بات کو سننا ہے ارے اگر ہمارے ایک ٹیبل کے اوپر چاول آتی ہے روٹی آتا ہے دال آتا ہے ترکاری آتی ہے تو وہی کسان کی وجہ سے جو محنت اور جستجو کرتا ہے اس زمین پر بنجر زمین پر چلا کر اس کو نرم کر کے بیج بو کر محنت کر کے فصل کو اکاتا ہے کیسی ہے اسی حکومت ہے جو ان غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہی ہے کیا فائدہ مسٹر موڈی آپ کے تین سو ایم پی کا جب آپ کے تین سو اور آپ کی حکومت میں غریبوں کے تعلق سے دھڑکتا ہوا دل نہ ہو کیا فائدہ اسی حکومت کا جو دو سو کسان مر گئے اعتجاج کے نام پر مر گئے مگر آپ تس سے مسٹ نہیں ہو رہے ارے چھوڑو ان چیزوں کو مسٹر موڈی آپ کی مقبولیت میں آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ ان معصوم کسانوں کی بات کو سن لیں گے آپ کہتے ہیں آؤ بات کرو ارے آؤ بات کرنے کا مطلب کیا ہے بات کرنا ہے تو آپ کہہ دیجئے ان کو بلا کر کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں یہ غریب کسان ہے اور یاد رکھئے میں حکومت کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے خلاف اتنے لوگ ہیں اس ملک میں کہ کسانوں کا اعتجاج اس تمام جو لوگ آپ کی حکومت کے خلاف اس اعتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ یہ اعتجاج ایک ملگی پیمانے پر چلے گا آپ ان میڈیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کریے جو کہہ رہے آرے نہیں کم ہو رہے لوگ کم ہو رہے وہاں کوئی کم نہیں ہو رہا وہاں پہ کوئی کم نہیں ہو رہا اگر کوئی کم ہو رہا تو بی جے پی کی سیاسی زمین سے زکتی جا رہی ہے بی جے پی کی سیاسی طاقت کم ہو رہی ہے پنجاب کے بلدی الیکشن میں پورا صاف اور ہاں مندلس کے مخالفین کو بتا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مالیر کوٹلا کو روکتے تو روک لو میں جاؤں گا مالیر کوٹلا کو انشاءاللہ اور مالیر کوٹلا میں جاؤں گا وہاں کے ہمارے سکھ بھائیوں سے بھی ملاقات کریں گے جائیں گے کیوں نہیں جانا جانا ہے نا بھائی جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھا جب تک سہت ساتھ دیری جائیں گے جس دن آنکھ بند ہو جائیں گی جب تو جانا ہی جانا ہے مگر جب تک آنکھ کھلی ہے جب تک زبان میں تیزاب کی ہے جب تک دیماغ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دل کو مان دل کو مان دیماغ کو مت مان تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملی